کہ میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑا سی بات کر لوں تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تریپن برس کے عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور دس برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا گیارہ ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ ہج کے ذلحج ازا جاء نصر اللہ والفتح اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی اونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اصا اللہ تلقونی بعد عامی حالا لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گی واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے سات سات اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دے تھے معاذ ابن جبل کو سات میل سات چلے تو جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی حالا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہیں وَالَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِ وَمَسْجِدِ حَالا جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا تو فَبَقَا مَعَاذٌ جِشْحًا لِفْرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کرے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے تو آپ نے جلدی سے موہ یوں پھیر لیا معاذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وَفَقَا مَعَاذ اِنَّ أَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحِسُ قَانُوا معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لے گئے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد اتنم بڑھنا شروع ہو اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اسو نو بیویاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ محمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی ہے کل کس کی باری ہے ام سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فمائے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا تو آپ نے فرمایا میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کہا میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ ہو اکبر اور پیچھے صفین آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحاوہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہلِ بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے یہ فرمائی فرمائے کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا ہے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ شکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہی بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر لے میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کی توفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کی توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمائے گئے لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ گی کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا تو وہاں یاد آ گیا میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لیے کائنات سجائی گئی جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہا اس سے لے لینا آپ گھر تو شیو لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کے نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھے پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جارہ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن زہر یا عاصر میں آپ علی وآب فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلے سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلے پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے زہری عاصر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائے یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں سر کا درد بھی ہیوی ویڈ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ بارہ ربیو الاول آگئے چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنہ اس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر یہ سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلائیا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلائیا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبیس سال کی عمر میں یا پچیس سال کی عمر میں انتقال ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلائیا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ڈکڑے حسن اور حسین کو بولایا ایک آپ کو حدیث سنا تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولادکم خاص طور پر ان ماں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیوشن نہیں پڑھی ہے ہم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو زلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کی دلوں میں اپنے لیے نفرت پھر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس میں لے اگر ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ ڈان ڈپڑ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پہ چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اوز اتھے انہوں دو لٹر مارنے آئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے عبداللہ بن عسود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارت جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے مام باپ ان پہ قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر اور آپ ان کے لیے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالتے آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر کرو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دسو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے دان ٹپٹ کی وجہ تین سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لیے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے پڑھاتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہارٹ ٹیک دیتے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا آکے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین ہائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں ہائے 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 جگر کے ٹکڑوں کو بلایا جوئیں سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئی بیبیوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئیں بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئی کہ ایک زہر میں تڑب تڑب کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرماتی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی جازت چاہتا تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کب روک تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لے تھا اللہ تعالی نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے جا جی میں دولہ کے عمر کا بابند تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے باد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کو اپنے بچوں کو یاد کرتے برنے والے بچوں کو یاد کر بچے ملا دے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیا میں ملا دے اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھا زہر میں تڑپتے بھی دیکھا وَا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا سلح دی سارے خنجر انہی کے سینے میں اتار دیے ہر ہر تیر کھینج کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے دیا جاؤ بوچ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے میرے رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے کوئی ہم میں خنزیر بننتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سام بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ اور میشر کے میدان میں جب چہنم آکے ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر خامند بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچے عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بہ نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری میرے نبی انہی کو یاد کر لیں میری امت دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا صلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لوگ غریبوں بطر سکھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں بطر سکھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا راب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز دیس حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھے ہوئی تھی آپ فرمایا کل مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنی میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظریں مسواک پر ٹک گئیں گے دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت آشا نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت آشا نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری اقیزہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت عمائشہ کا لعاب مبارک تھا اور پھر اس کے بعد اگلا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہم رفیق الاعلی یا اللہ بلالے جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوڑ کے نہیں آؤں گا یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں حضرت عزی اللہ کی چیخ نکل تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ نے ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا بیٹھی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو قرار مشاہ ہوا تھا کچھ گم سم تھے اور عمر رضی اللہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے لے گا نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحان و صدیق و آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے یا انکمیتن و انہم میتون میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سنی تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آگئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگتاری ہو گئے ایک دم سب کو نید آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسیمہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے ہیں اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیمت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہہ دوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آ جاتا ہے اور یہ کوئی تا سٹریٹ جیسے ہمارے ہم ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر لے تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کی خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لاحظ تو پھر کہنے لگے عالی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے عالی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑے گئے کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ کے اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع دیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئی مٹی ڈالی گئی تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا دے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی